بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے اوزون لیر ڈپلیشن کہ اوزون ہمارے پاس ڈپلیٹ کیسے ہوتا ہے اوزون میں ہمارے پاس کس طرح کریئٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم انڈرڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اوزون ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے تو اوزون ہمارے پاس بیسیکلی یہ الیٹروپ آف اکسیجن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے الیٹروپ آف اکسیجن ہے دوسرا ہمارے پاس ہے کہ یہ جو اوزون ہے اس کا جو فیزیکل سٹیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس گیشیس فارم میں ہوتا ہے گیشیس فارم میں ہوتا ہے نہ کہ سولیڈ فارم میں ہوتا ہے نہ کہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے بلکہ یہ گیشیس فارم میں ہوتا ہے فیزیکل اپیرنس جو اس کی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پیل پیل بلو کلر یہ اس کی فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے یہ اس کی فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے اوزون کی لاسٹ نمبر پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے اس کی سمیل کیسے ہوتی ہے تو فورت نمبر پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس کی سمیل ہمارے پاس پنجنٹ قسم کی ہوتی ہے آپ لوگ جب فوٹوکاپی والی دکان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس جو سمیل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اوزون کی ہوتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس کا جو فیسیکل سٹیٹ ہوتا ہے یہ گیشیس فارم میں ہوتا ہے نہ کہ سولیڈ فارم میں ہوتا ہے نہ کہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تیسے ہمارے پاس ہے اس کی فیسیکل اپیرنس کیسے ہوتی ہے تو فیسیکل اپیرنس اس کی ہوتی ہے پیل بلو کلر اس کا ہمارے پاس ہوتا ہے چوتہ ہمارے پاس ہے اس کی سمیل کیسے ہوتی ہے تو اس کی سمیل ہمارے پاس پنجن کیسے ہوتی ہے نیکس پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ اوزون اوزون ہمارے پاس بنتا کیسا ہے سب سے پہلے ہم نے انٹرودکشن کی بات کی اب فارمیشن آف اوزون کہ اوزون ہمارے پاس بنتا کیسے ہے تو ہم فارمیشن آف اوزون کی بات کرتے ہیں فار اگزامپل یہ ہمارے پاس ارت ہے یہ ہمارے پاس ارت ہے یہ ہمارے پاس ٹروپوسفیر ہے اور یہ ہمارے پاس ٹریٹوسفیر ہے تو آزون بیسیکل ہمارے پاس بنتا ہے ٹروپوスفیر اور سٹریٹوسفیر کے بیج میں یہاں پر ایک اٹامک اکسیجن ہوتا ہے اور یہاں پر ایک ہمارے پاس اکسیجن مالکیول ہوتا ہے یہ دون حاپس میں رییکٹ کرتے ہیں اور از ایز ایزلٹ ہمارے پاس آزون بنتا ہے تو یہ تو اس کی فارمیشن کی بات ہو گئی اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ آزون اپر پارٹ میں کیوں نہیں بنتا اور لور پارٹ میں کیوں نہیں بنتا میڈل میں کیوں بنتا ہے تو یہاں پر اس کا ریزن یہ ہے کہ سن سے ہمارے پاس ویزیبل ریڈیئیشن آتی ہے اور ہیٹریز آتی ہے تو جب یہاں پر اوزون بنے گا اور تری بنے گا تو یہاں پر کیا ہوگا یہ جو ویزیبل ریڈیئیشن ہے یہ ان کے درمیان جو بانڈ ہے اس کو بریک کرے گا اور اگین ہمارے پاس اکسیجن بنے گا اور اکسیجن مالیکیول بنے گا یہ اکسیجن اور اکسیجن مالیکیول واپس یا پر میڈل میں آئے گا اور اگین ہمارے پاس اوزون بنائے گا تو یہ اپر پارٹ میں اس لیے نہیں بنتا کیونکہ یہاں پر یو ویزیول ایریشن آتی ہے جس کی وجہ سے اوزون کی ہمارے پاس بریکڈاؤن ہو جاتا ہے اور لور پارٹ میں اس لیے نہیں بنتا کیونکہ یہاں پر اکسیجن مالیکیول تو ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ایٹامیک اکسیجن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہاں پر اوزون کی فرمیشن ہمارے پاس نہیں ہو سکتی لور پارٹ میں اور اپر پارٹ میں اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس اوزون کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ تو ہمارے پاس فرمیشن کی بات ہو گئی اب اس کا لوکیشن ہمارے پاس کہا پر ہوتا ہے اوزون ہمارے پاس کہا پر موجود ہوتا ہے تو اب ہی ہم نے بات کی کہ اوزون ہمارے پاس سٹریٹو سپیر اور ٹروپو سپیر کے بیج میں ہوتا ہے یہ تقریباً عرض سے لے کر عرض سے 25 to 25 to 30 کلومیٹر ہمارے پاس آزون ہوتا ہے آزون لیئر یہاں پر موجود ہوتا ہے تقریباً ہمارے پاس سارے ایٹموسفیر میں آزون تو موجود ہوتا ہے لیکن جو سپیسیفک آزون لیئر ہوتا ہے وہ عرض سے لے کر 25 to 30 کلومیٹر to the atmosphere یہاں پر آزون لیئر موجود ہوتا ہے اب اوزون لیئر کی ہمارے پاس امپارٹنس کیا ہے اس کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے اوزون لیئر کی اگر اوزون لیئر نہ ہو تو اس کے ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں تو اوزون لیئر کے ہمارے پاس بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اگر یہ نہ ہو اگر یہ نہ ہو اگر اوزون لیئر نہ ہو اگر اوزون لیئر ہمارے پاس نہ ہو تو سب سے پہلے کیا ہوگا سن سے ہمارے پاس ریز آتی ہے اور اس کے علاوہ یو وی ویزبل ریڈییشن آتی ہے اور سولر ریز ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے ہمارے پاس جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس انفکشیز ڈیزیز کو کاس کرتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ملیریا یہ ملیریا کو بھی کاس کرتا ہے دوسرا ہمارے پاس ہے یہ سکن ڈیزیز کو بھی کاس کرتا ہے تیسرا ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس لنگ لنگ ڈیجیزز کو بھی کاس کرتا ہے اگر اوزون ہمارے پاس نہ ہو اگر اوزون ہمارے پاس نہ ہو اب اوزون لیر ڈیپلیشن کیا ہوتا ہے تو اس کے نیم سے بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اوزون لیر کا ڈیپلیٹ ہونا اوزون لیر کا ہمارے پاس تین ہو جانا اوزون لیر میں ہمارے پاس ہول کا کریئٹ ہونا تو اس کو ہم اوزون لیر ڈیپلیشن کہتے ہیں یا پر ہم نے لکھا ہے کہ دا فارمیشن آف ہول دا فارمیشن آف ہول ان اوزونو لیئر اس کارڈ اوزون لیئر ڈیپلیشن یا اس کو ہم اوزون ڈیپلیشن بھی کہتے ہیں کہ اوزون لیئر کا ہمارے پاس ڈیپلیٹ ہو جانا اوزون لیئر کا ہمارے پاس تن ہو جانا اس میں ہول کا کریئٹ ہونا تو اس کو ہم اوزون لیئر ڈیپلیشن کہتے ہیں اب یہ اوزون لیئر ہمارے پاس کیسے ڈیپلیٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیپلیٹ ہوتا ہے کلورو فلورو کاربن کی وجہ سے سی ایف سیز کی وجہ سے سی ایف سیز کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ڈیپلیٹ ہوتا ہے اس میں ایک کلورین ایٹم ہوتا ہے ایک ہمارے پاس فلورین ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس کاربن ہوتا ہے تو اس کو ہم کلورو فلورو کاربن کہتے ہیں کلورو فلورو کاربن کاپر ہوتا ہے یہ ہم ریفریجیلیٹر میں یوز کرتے ہیں اے اے ایسیز میں اس کو یوز کرتے ہیں فار ورڈ پرفس فار کولنگ پرفس تو جب یہ ہمارے پاس ایٹموسفیر میں جاتا ہے یہ سی ایف شیز تو یہ اوزون لیئر کو ہمارے پاس ڈپلٹ کرتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اوزون لیئر کو یہ سی ایف شیز ڈپلٹ کرتا ہے فار اگزامپل ہم سی ایف سی ایل تری کو لیتے ہیں سی ایف سی ایل تری یہاں پر ہمارے پاس تین کلورین ہے اور یہاں پر ایک فلورین ہے جب سنلائٹ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کلورین اور کاربن کے بیج میں یہ جو بانڈ ہے یہ بریک ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر کاربن کا فری ایڈیکل بن جاتا ہے کلورین کا فری ایڈیکل ہمارے پاس بن جاتا ہے یہاں پر ایک کلورین یہاں پر دوسرا کلورین اور یہاں پر ہمارے پاس فلورین آ جاتا ہے اب یہ جو کلورین فریڈیکل ہے یہ جو کلورین فریڈیکل ہے یہ اوزون کے ساتھ ملتا ہے اور ایزا ریزلٹ ہمارے پاس او سی ایل بناتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اوٹو کو بناتا ہے اب یہ جو او سی ایل ہے او سی ایل ہے ان دونوں کے بیج میں جو بانٹ بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس بریک ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس بنتا کیا ہے کلورین فریڈیکل بنتا ہے اور اکسیجن فریڈیکل بنتا ہے اب O3 جو ہے وہ کلورین ریڈیکل کے ساتھ رییکشن کرتا ہے اور OCL ہمارے پاس بنتا ہے پلس O2 کا ملیکیول بنتا ہے پلس O2 کا ملیکیول بنتا ہے اگین OCL جو ہے ان کے بیچ میں جو بانڈ ہے یہ بریک ہو جاتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے یہ بریک ہو جاتا ہے ہمارے پاس اس طرح یہ جو بانڈ ہے یہ بریک ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو کلورین ہے یہ اکسیجن فیڈیکل بنتا ہے یا پر کلورین فریڈیکل بنتا ہے یہ اکسیجن اور یہ اکسیجن دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اوٹو بناتا ہے اسی طرح یہ کیا کرتا ہے یہ اوزون کو ڈیپلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سائس کے ذریعے بھی ہمارے پاس اوزون ڈیپلیٹ ہوتا ہے ناکس کے ذریعے بھی ہمارے پاس اوزون ڈیپلیٹ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اوزون ڈپلیشن بائی ساکس اوزون ڈپلیشن بائی ساکس اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اوزون ڈپلیشن بائی ساکس یہاں پر ہمارے پاس ایس او ٹو ہے سلفر ڈائی اکسائیڈ جب یہاں پر ہمارے پاس سن لائٹ پڑتی ہے تو ایکسیجن کا ہمارے پاس فری ریڈیکل بن جاتا ہے اب یہ جو فری ریڈیکل ہے ایکسیجن والا یہ کس کے ساتھ ریئٹ کرتا ہے یہ اوزون کے ساتھ ریئر کرتا ہے اور ایس ای ریزلٹ ہمارے پاس بنتا ہے ایس او تری پلس او ٹو اسی طرح یہ بھی آوزون لیئر کو ڈیپ لیٹ کرتا ہے اسی طرح ناقش بھی آوزون لیئر کو ڈیپ لیٹ کرتا ہے تو ان او ہمارے پاس ہے جب اس پہ سنلائٹ پڑھتی ہے تو یہاں پر فری لیڈیکل بنتا ہے اور یہ فری لیڈیکل اگین ہمارے پاس ریئیک کرتا ہے آوزون کے ساتھ اور ہمارے پاس نائٹروجن ڈائیکسائیڈ بنتا ہے اور اوٹو بنتا ہے تو اسی طرح یہ بھی اوزون لیئر کو ڈیپلیٹ کرتا ہے اب اس کا سلوشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سی ایف سیز کو کم کریں اس کی یوز کو ہم کم کریں ہم ریفرجریٹر میں سی ایف سیز کو استعمال کرنے کے بجائے کوئی اور ایسی گیس استعمال کرے جو ہمارے پاس اوزون لیئر کو ڈیپلیٹ نہ کرے تو ساری دنیا نے بھی سی ایف سیز پر اور اس کا آلٹرنیٹ کو ہم گیس نکال لیں جو ہم ریفرجریٹر میں یوز کریں یا ایسیز وغیرہ میں یوز کریں اوکے تینکس